السلام علیکم السلام علیکم جس کے آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے دو ویڈیوز اسی پہ ہی بنائے ہیں اور اپلوڈ بھی کی ہے جس کا لنک میں آپ لوگ کو دسکرپشن میں بتا دوں گا کہ وہ کون سے دو ویڈیوز ہیں اس میں ہم نے لیکچر 2017 اور اسیس 2018 کے ٹسکس کو ڈسکس کیا تھا کچھ امسی کیوز کو ڈسکس کیا تھا آج اس میں سے مزید کچھ امسی کیوز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ وہ کون کون سے امسی کیوز ہیں اور یہ پاسٹ پیپر ہم کیوں یہاں پہ دکھا رہے ہیں اس کو سوال کر رہے ہیں وہ اس لیے سوال کر رہے ہیں ابھی آپ لوگ کو خود انتظہ ہو جائے گا کہ یہ سوال کرنا کتنا امپورٹن ہے یہ اس لیے امپورٹن ہے کہ اگر آپ 2017 کا پیپر اٹھا کے دیکھ لے اور 2018 کا پیپر اٹھا کے دیکھ لے تو یہ 100% ریپیٹ ہوا تھا یہاں تک کہ اس کا جو سیکونس تک ویسچنز کا ان لوگوں نے وہ بھی چینج نہیں کیا تھا تو وہ کون کون سے امسی کیوز تھے وہ جاننے کے لیے میرے ساتھ جلے رہی ہیں میں ہوں ڈاکٹر حسین احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیمسٹری ویڈ ڈاکٹر اوسف سے یوٹیوب چینل کویسچن نمبر 11 کی بات کر لے تو اس کا سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح ہے تو اگر ہم یہاں پہ اس گراب کو دیکھ لے تو اس گراب میں کلیری بتایا ہوا ہے کہ اس میں ہمارے پاس اکسیجن کا جو پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے فورٹی سکس پوائنٹ فور پرسنٹ تو اس ویڈیو کے ساتھ کمپیریبل کونسی ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے فورٹی ایڈ پرسنٹ اور اگر آپ لوگ اس کو دیکھ لے اکسیجن سیلیکان الیومینیم اینڈ آئیرن تو اگر آپ ان چار ایلیمنٹس کو دیکھ لے تو ان چار ایلیمنٹس کا پرسنٹیج اگر آپ لوگ کمبائن کر کے دیکھ لے تو یہ پرسنٹیج تقریباً آپ لوگ کے پاس بن رہا ہے ایڈی ایڈ پرسنٹ تو قویسٹن کچھ یوں بھی آ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ پیپر میں اس طرح کا قویسٹن آ جائے کہ وہ کون کون سے ایلیمنٹ ہے جو ورعال آپ کے پاس ایڈی ایڈ پرسنٹ کا وہ دے رہا ہے پرسنٹیج دے رہا ہے اردھ کرس میں تو یہاں پہ ایک لسٹ دیا ہوگا کہ اس میں آکسیجن سیلیکان الیومینیم اینڈ آئیرن اس کے علاوہ باقی اس طرح کے چار پانچ ایلیمنٹس دیوں گے تو آپ لوگ نے وہی آپشن سیلیک کرنا ہے جس میں یہ چار ایلیمنٹس موجود ہو تو قویسٹن مطلب کہ اس طرح وہ لوگ ویری بھی کر سکتے ہیں اور پاس جو قویسٹن تھا اس میں آکسیجن کا ہی پوچھ رہے تھے کہ اس کا پرسنٹیج کتنا ہے تو اس کا پرسنٹیج ہمارے پاس بن رہا ہے فورٹی ایڈ پرسنٹ تو کر ایک آپشن ہے ہمارے پاس آپشن ہے تو یہاں پہ اگر ہم قویسٹن ٹویل کو دیکھ لیں اس کا کچھ سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یوں بن رہا ہے تو اگر ہمارے پاس اس طرح کے کچھ میٹلز ہوتے ہیں جو ریڈیوکٹو ہوتے ہیں تو آفٹر ریڈیویشن وہ ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ایک نیو ایلیمنٹ بنتا ہے تو یہاں پہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ریڈیویم جب ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس وہ کونسا ایلیمنٹ ہے ان فالونگ ایلیمنٹ میں وہ کونسا ایلیمنٹ ہے جو ایز ریزلٹ آف ڈس انٹیگریٹشن آف ریڈیویم بنتا ہے تو یہاں پہ ایکسپینیشن کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ چارٹ میں نے دیا ہوا ہے یہ ریڈیویم کا جو ڈکیٹین ہیں اگر آپ اس لوگوں اس پہ غور کر لیں تو ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ ریڈان بن رہا ہے یہاں پہ پولونیم بن رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں لیڈ اور یہاں پہ بسمت تو اگر آپ یہ چار ڈیفرن ایلیمنٹس کو دیکھ لیں تو یہ چاروں کے چار یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور وہ کونسا ہمارے پاس پولونیم ہے تو کاریکشن آفشن ہمارے پاس کونسا ہونا چاہیے پولونیم کی جگہ یہاں پہ آر این یا ریڈان لکھ لیں یا یہاں پہ لیڈ لکھ لیں یا بسمت لکھ لے تو آپ لوگوں نے ان میں سے وہی آپشن سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ جو آپ لوگ کو اس چینڈ میں بتایا ہوا ہے لیکن یہاں پہ اس کیس میں صرف پولونیم کا بتایا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے پولونیم کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے تو کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہے تو یہاں پہ اگر ہم question number 13 کی بات کر لیں which of the following does not produce carbon dioxide when treated with concentrated sulfuric acid تو چار different options دیئے ہوئے ہیں اور پوچھ گیا رہے ہیں کہ اگر ان چاروں میں سے وہ کون سا option ہے اگر ہم اس کو sulfuric acid کے ساتھ react کر لیں تو ہمارے پاس carbon dioxide نہیں بنتا first number option میں ہے oxalic acid تو اگر oxalic acid کا formula دیکھ لے یا structure دیکھ لے تو یہ oxalic acid ہے اگر ہم اس کو sulfuric acid کے ساتھ react کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس carbon dioxide بنتا ہے تو یہ option الٹ ہے دوسرے option کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ کیا پوچھ رہے ہیں sodium carbonate یا soda ash soda ash کو اگر ہم react کر لیں sulfuric acid کے ساتھ تو as a result of this reaction it also produced carbon dioxide تو ہمارے پاس یہ option بھی کیا ہو گیا غلط ہو گیا third number option جو ہے ethyl alcohol کو اگر sulfuric acid کے ساتھ react کر لیں تو یہ ہمیں کیا دیتا ہے e3 دیتا ہے تو it means کہ آپ کے پاس یہ sulfuric acid کیا ہے dehydrating agent ہے dehydrating agent وہ agent جو کسی بھی molecule سے کیا نکال لے water نکال لے اس کو کیا کہتے ہیں dehydrating agent تو یہاں پہ alcohol میں سے اس نے water molecule کو نکال لیا اور as a result کیا بنا ہے آپ کے پاس e3 بنا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو carbon dioxide نظر آرہا ہے کہ نہیں آرہا تو یہاں پہ carbon dioxide نہیں ہے تو یہ according to this statement آپ کے پاس correct option کونسا ہے nitile alcohol چلو یہ ایک option ریتا ہے baking soda کا تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا اس میں carbon dioxide produce ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو اگر ہم اس کو دیکھ لے تو یہاں پہ sodium bicarbonate اگر ہم sulfuric acid کے ساتھ react کر لے تو as a result of this reaction یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے carbon dioxide ملتا ہے تو it means کہ یہ بھی آپ کو غلط option ہے incorrect ہے تو صرف اور صرف کونسا correct option ہے یہاں پہ etile alcohol تو اس لئے ہم اس کو ہی select کریں گے next question ہے ہمارے پاس which of the following gaseous hydride most readily decomposed into its element on contact with a hard glass rod تو اگر ہم hard glass rod کو hydrogen iodide کے جار میں جو ہی رکھتے ہیں تو یہ immediate reaction دیتا ہے اور یہ کیا ہو جاتا ہے decompose ہو جاتا ہے یہ چار different halogen acid ہے اس میں سے آپ لوگوں نے وہی select کرنا ہے جو correct ہوگا تو ہمارے پاس صرف اور صرف hydrogen iodide ہی ہے اگر ہم اس میں hard glass رات کو رکھ لے تو یہ کیا ہو جاتا ہے decompose ہو جاتا ہے correct option کونسا ہے hydrogen iodide question number 15 ہے ہمارے پاس chlorine and bromine give photochemical chain reaction with تو یہاں پہ چلو اس کو تھوڑا سا دیکھ لے کہ photochemical reaction ہمارے پاس ہوتا کیا ہے photo کو اگر ہم دیکھ لے photo means light تو وہ reaction جو in the presence of light ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں photo chemical reaction تو یہاں پہ چار different options دیئے ہوئے اس میں سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کونسا element ہے جو bromine اور کس کے ساتھ chlorine کے ساتھ reaction دیتا ہے in the presence of light تو اس میں سے صرف ایک ہی ایسا element ہے جو chlorine اور bromine کے ساتھ reaction دیتا ہے in the presence of light وہ کونسا element ہے hydrogen تو correct option کونسا ہے ہمارے پاس hydrogen تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل کو آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل کی آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں تینکس پور واشنگ دا اللہ پامان